ہلو فرنڈز ویلکم ٹو گریوال ٹیٹوریل آج ہم بیڈ سیکنڈ ایر پیپر فائف ایک کا فرسٹ پارٹ کر رہے ہیں اس پارٹ کے اندر جو ہم یونٹ سیکنڈ کو کور کریں گے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے جینڈر سکول انڈ سوسائٹی سے ریلیٹڈ یہ ہمارا سی ایس آر یو ایم ڈی یو سی بی ایل یو آئی جی یو انڈ جی جی یو ان سبھی یونویسٹیز کے اندر یہ ہمارا سبجیکٹ ہے آئیے اب ہم اس کی سیکنڈ یونٹ سٹار سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیکنڈ یونٹ سے ہی جو ہے ریویزن کلاس سٹارٹ کریں گے اس کی آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سوشلائیزیشن is the process by which human infant begin to acquire the skills necessary to perform as a functioning member of their society یعنی کی فنکشننگ میمبر بننے کے لیے سوسائٹی کا جو بھی سکل آپ ایکوائر کر رہے ہیں ہیومن انفینٹ یا بچہ جو ہے ایکوائر کر رہے ہیں سکلز کو اس کو ہم سوشلائیزیشن کہیں گے یعنی کی سوشلائیزیشن ایسا پروسس ہے جس کے تھو جو ہے ہیومن سوشلائیزیشن کیا ہے اپنی پرسنیلیٹی کو ڈیولپ کرتا ہے اور سکلز کو گین کرتا ہے سوشلائیزیشن کا ہندی میں میننگ ہوتا ہے ساماجی کرن یعنی کی ساماجی کرن کسے کہیں گے کہ جب بھی بھی آپ کچھ بھی اپنی پرسنیلیٹی کے اندر چینج لا رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے اپنا فنکشن پرفوم کر سکیں اچھی طریقے سے سوسائیٹی کے پرتی ہے سوسائیٹی کے اندر تو اس لیے ہم کیا ہے سوشلائیزیشن کہیں گے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سوشلائیزیشن کی سوشلائیزیشن is a process by which individual acquire the knowledge یعنی کی سوشلائیزیشن ایک ایسا process ہے جس کے تھو جو ہے individual یعنی کی کوئی بھی ایک انسان یا person acquire knowledge یعنی کی knowledge وہ grant کر رہا ہے یا پھر language یا پھر وہ social skills values وغیرہ سیکھ رہا ہے تاکہ اس کو یہ پتا چل سکے کی کیا ہمارے rules ہیں کیا ہمارے norms ہوتے ہیں جنہیں ہم فولو کر رہے ہیں اکورڈنگ ٹو پیٹر پیٹر کیا کہہ رہے ہیں کی سوشلائیزیشن کیا ہے as a process of transmission of cultural the process whereby men learn the rules and practice of the social group یعنی کی transmit کرنا اپنے کلچر کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پہنچانا وہ ایک پروسس ہے جس کے تھو جو ہے انسان جو ہے learn کرنا سکتا ہے rules practice کیا کیا ہیں ہمارے سوشل گروپ کی اس کو ہم سوشلائیزیشن کہتے ہیں next آتا ہے ہمارا grade تک کہتے ہیں یہ سوشلائیزیشن کیا ہے ایک process ہے جہاں پر جو ہے biological individual is converted into human person یعنی کی جو ہم biological ہیں ان کو ہم کیا ہے human person کے اندر convert کر دیتے ہیں یعنی کی انسان بنا دیتے ہیں ان norms وغیرہ کے through features کیا کیا ہیں socialization کے یعنی کی کیا کیا feature ہوں گے first آئے گا not all learning is necessarily socialization ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں جروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو socialize کر رہے ہیں ان کے ہمارا ساماجی کرن ہم کر رہے ہیں کیونکہ کچھ learning ایسی ہوتی ہیں اب جیسے کہ آپ book پڑھ رہے ہیں وہ آپ ایک limited time تک پڑھ رہے ہیں ان سے جو پڑھا ہوا آپ exam میں لکھ کر آتے ہیں لیکن reality life میں آپ اس کو نہیں اپناتے تو اسی لئے ہر learning کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک socialization ہو next آتا ہے socialization is associated with the norms and value of the society یعنی کی جو ہمارے rules وغیرہ ہیں regulation وغیرہ ہیں values ہیں society کی اس سے یہ connected ہے next آتا ہے socialization include the process of cultural assimilation and the cultural transmission socialization یعنی کی culture کو بنائے رکھنا اور اس کو transfer کرتے رہنا یہی جو ہے اس کا main motive ہوتا ہے socialization is a continuous process in life socialization ہم ہمارا ساماجی کرن جو ہے time to time ہوتا رہے گا اور یہ continuous process ہوتا رہے گا آپ جیسے جیسے نئے experience gain کریں گے آپ جیسے جیسے نئی جنگے پر shift ہوں گے آپ وہاں کے culture کے بارے میں norms کے بارے میں سب کچھ جاننے لگیں گے تو ایک socialization جو ہے آپ کا regular basis پر چلتا رہے گا اس کے according آپ جو ہے اپنی personality وغیرہ develop کرتے رہیں گے next آتا ہے socialization stands for the development of human brain body attitude behavior یعنی کہ socialization ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وکاس ہونا ہمارے brain کا یا body کا یا پھر attitude ہمارا یا پھر behavior کس طریقے کا ہم کر رہے ہیں اس کو ہم socialization کہیں گے socialization جو ہے involve کرے گا internalization of object around the other from the outside یعنی کہ internalization کا مطلب ہے internationalization of social norms یعنی کہ internationalize کرنا آپ نے social norms کو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں socialization کہہ رہے ہیں socialization ایک comprehensive process ہے اس کے اندر ہر چیز کو جو ہے اچھی طریقے سے define کیا گیا ہے اس کے اندر overall جو ہے آپ کے concept کی development کی جاتی ہے next آتا ہے socialization take place at different stage such as primary secondary and adult ہمارے الگ الگ stage پہ socialization ہوتا رہے گا primary جیسے کہ آپ بلکل چھوٹے بچے تھے تب سے لے کے secondary اور پھر جب آپ adult بنے تب تک جو ہے socialization process جو ہے ہمارا چلتا رہے گا socialization process کیا ہے یہ ہمیں cultural کے بارے میں سکھاتا ہے cultural learning کراتا ہے یہ ایک کیا ہے basically discipline follow کیا جاتا ہے یعنی کہ ہمارے principle جب ہم follow کر رہے ہیں norms follow کر رہے ہیں تو ایک طریقے سے ہم کیا ہے discipline میں رہنا سیکھ رہے ہیں next آتا ہے socialization help to control human behavior human کا کیسا behavior ہوگا socialization ہی اس کو control کرنے میں مدد کرے گا socialization is a rapid if there is more humanity among the agency of socialization جو یہ socialization ہے وہ لگاتار ہوتا رہے گا اگر جو ہے humanity ہے agencies وغیر کے اندر socialization take place formally اور informally socialization جب ہم سکول میں جائیں گے تو ہمارا socialization formal way سے کیا جائے گا لیکن جب ہم گھر پر ہیں تو ہمیں informal way سے socialize کیا جاتا ہے next آتا ہے socialization is the transmission of cultural یہ جو ہے transmit کرتی ہے culture کو یا پھر transfer کر رہی ہے ایک culture سے دوسرے culture میں تو یہ بھی ایک طریقے کا اس کا کام ہے next آتا ہے socialization consist of complex process of interaction through which the individual learn habit skill belief and standard of judgment یعنی کہ یہ interaction process ہے جس کے through جو ہے بچہ یہ سیکھتا ہے کہ کیا اس کی habit ہوں گی کیا کیا چیزیں اس کے اچھی لگ رہی ہیں کیا اس کے skills ہیں جن کے اندر وہ بہت اچھا کر پا رہا ہے کیا وہ وشواس کر رہا ہے یا پھر کوئی standard judgment وہ کس طریقے سے دے پا رہا ہے یہ سب جو ہے socialization کے features ہیں hope so آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا اب وہ next topic ہمارا آتا ہے type of socialization primary socialization ہے first ہمارا primary socialization جو ہے وہ ہم learn کرتے کب جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارا attitude value action وغیرہ کیا ہوں گے یہ سب جو ہے ہم جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں یعنی کہ جب ہم starting سے ہی یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم primary socialization کہیں گے یہ جو ہے help کرے گا ہمیں آگے future socialization کے اندر ہمیں مدد کرے گا یعنی کس طریقے کی آپ attitude follow کر رہے ہیں کسی چیز کے regarding آپ کی values آپ کی کام کیا ہیں یہ سارے ہمارے secondary socialization اور adultery socialization میں ہمارے help کریں گے next ہوتا ہے secondary socialization group within the large society یعنی کی آپ کی نوم ہیں کی rules وغیرہ regulation وغیرہ کی آپ کی طریقے آپ behavior ہونا چاہیے آپ ایک چھوٹے group کے ہی member ہیں لیکن آپ ایک بہت بڑی society کے member ہیں اس time پر آپ کا behavior ہونا چاہیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا تو یہ secondary socialization ہے school جو require کہ وہ الگ الگ different behavior بچوں کو سکھائیں لیکن جو school میں سکھائے گیا ہے وہ گھر کے according بھوتی الگ ہوتا ہے کیونکہ کسی کے گھر کا ماحول کیسا ہے کسی کے گھر کا کیسا ہے تو اس لئے primary socialization سے ہی آگے تھوڑا سا بڑھ ہمارا کیا آئے secondary socialization آتا ہے اس کے اندر تینیجر اور adults کو include کیا گیا ہے next ہوتا ہے anti socialization یعنی rehearsal کر کے اب یہ دیکھیں گے کہ future میں position یا occupation یا social relationship ہماری کیسی ہوں گی اس چیز سے ہم کیا ہے اس کو ہم anti socialization کہیں next ہوتا ہے re socialization کیا ہے ایک process ہوتا ہے جس کے اندر جو ہمارا former behavior یا pattern جو ہوتا ہے نئے behavior کو نئے part of transition کو اپنی life کے اندر یعنی کہ ہم کہیں بھی جا رہے ہیں ہم نئی چیزیں لرن کر رہے ہیں جو ہماری پرانی چیزیں ہوتے ہیں ان کو ہم convert کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نئی چیزوں کو سیکھ رہے ہیں یہ جو ہے کہ آپ جب تک رہے گی جب تک ہمارا چلتا رہے گا socialization یعنی جب تک آپ socialize اپنے آپ کو کرتے رہیں گے next جاتا organizational socialization organization socialization کا مطلب کہ employees جو ہیں learn کرتے ہیں knowledge اور skills جو رول کے لیے یعنی وہ اس طریقے سے اپنے skills کو develop کریں گے جیسا 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 کی requirement ہے organization نے مانگے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے وہ جو ہے اپنے skills کو develop کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے organizational socialization this is this acquired knowledge about new employees future work environment affect the way they are able to apply their skills and ability to their job اور جیسے وہ اس skill وغیرہ اس نے acquire کیے ہیں تو اس کی مدد سے جو ہے جو بھی کام کر رہا ہے کیا کیا پروسیزر فولو وغیرہ کر رہا ہے knowledge جو اس نے acquire تو اس سے یہ پتا چلے گا کی کیا اس skill ہیں کی abilities بغیرہ ہیں next one is group socialization group socialization کے اندر ہم parental figure کو ڈھان میں نہیں رکھتے ہم جس group کے part بن جاتے وہ سے skills بغیرہ وہ rules انہی کام کرنا یہ سب چیزیں ہم سیکھ جاتے ہیں اور اس ہماری personality ہم develop کر لیتے ہیں جس پیئر گروپ میں ہم رہے رہے ہیں وہاں سے سیکھ کر اپنی personality کو develop کر نیکس جنڈر socialization جنڈر جیسے بوئی جو ہیں ان کو بوئی کی طرح سکھایا جا رہا ہے کام اور گرلز جو ہیں ان کو گرلز کی طرح رہنا سکھا جا رہا یعنی آپ نے پہلے ہی دیسائیڈ کر دیا ہے کہ بوئی کے کام کیا ہوں گرلز کے کام کیا ہوں گرلز کیا رہا ہے ریس 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 جو جو بی اپنا بی پرسیپشن ویلیو وغیرہ ایٹیٹیوڈ وغیرہ ڈیولپ کر رہے ہمارے کلسٹر کے اکورڈنگ ہماری کاسٹ وغیرہ کے اس کے اکورڈنگ ہم اپنے آپ کو اپنی پرسنیلیٹی کو ڈیولپ کر رہی ہے پہلے سے پلان کی گئی ہے تو وہ پلان چھوٹے تھے تب سے نیکس ہوتا ہے نیچرل سوشلائیجیشن نیچرل یعنی جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا یا پھر ینگ سٹر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کھیل کے یا پھر کچھ نہ کچھ چیزیں ان سے وہ سوشلائز ہو رہے ہیں اس کو ہم کیا کہیں نیچرل سوشلائیجیشن کہیں اس کے اندر کوئی پہلے سے ہی اتنی زیادہ پلاننگ وغیرہ نہیں کی جاتی جب جو پلان سوشلائیجیشن ہے اس کے اندر انسان کیا کر رہا ہے پہلے پلان کر رہا ہے اور اس کے اکوڈنگ سکھا رہا ہے نیکس آتا ہے پوزیٹیو سوشلائیجیشن یعنی جب آپ اپنے لیے بلیزر اور ایکسائٹنگ ایکسپیرینس آپ جو ہے انجوئی کر رہے ہیں آپ کو مزا آرہا ہے اس چیز کو کرنے میں اس کے تھو آپ اپنے آپ کو سوشلائیز کر رہے ہیں تو اس کو ہم پوزیٹیو سوشلائیجیشن کہیں گے نیکس ساتھ ہے نیگیٹیو سوشلائیجیشن یعنی پنیشمنٹ ہرشمنٹ کریٹیسیزم اینگر ٹرائی ٹو ٹیچ اس ای لیسن یعنی جب ہم گصے میں ہے یا پھر ہمیں کوئی پنیشمنٹ دے رہے ہیں اس کو نیگیٹیو سوشلائیجیشن کہیں گے ہمارے ٹائپ آف سوشلائیجیشن آپ کو کلیر ہوئے ہوں گے ہمارے کتنے ٹائپ ٹویلو ٹائپ کے ہیں اگر کوشن آتا تو کوئی آپ اینی ٹین بھی یا ایٹ بھی لکھ سکتے ہیں نیکس آتا ہے سوشل انسٹیٹیوٹ کیا ہیں سوشل انسٹیٹیوشن آر اسٹیبلش سیٹ آف نوم سن سب سیسٹم دیٹ سپورٹ ای سوسائیٹی سربائیول انکی سوشل انسٹیٹیوشن وہ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جس کے اندر نوم سوغیرہ سب سیسٹم ڈیولپ کیے جا رہے ہیں جو کہ ہماری سوسائیٹی کو سروائیول جینے کے لئے سپورٹ کر رہی ہیں سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں سٹینڈرڈائز پیٹرن آف رولز گوان بھی یعنی کس طریقے کا بیہیویر آپ کو کرنا ہے اس کے اکورڈن جو سٹینڈرڈ پیٹرن وغیرہ فکس کر رہے ہیں دے انکلیوڈ فیملی ایڈوکیشن ریلیجن اکنومی انڈ پولٹیکل انسٹیٹیوشن اس کے اندر یہ پانچوں طریقے لوگوں کو انکلیوڈ کیا گیا ہے ہماری فیملی کو انکلیوڈ کیا گیا ہے ایڈوکیشن کو بھی ریلیجن کو بھی اکنومی کو بھی اور پولٹیکل انسٹیٹیوشن کو انہوں نے انکلیوڈ کیا ہے نیکسٹ آتا ہے سوشل انسٹیٹیوشن اور ارگنائز پیٹرن آف بیلیویر انڈ بیہیویر دیت آر سینٹرڈ اون دا بیسیز آف سوشل نیڈ جو بھی ہماری نیڈ ہیں اس کے اکوڈنگ ہمارا پیٹرن سیٹ کیا جا رہا ہے ہمیں سوشل انسٹیٹیوٹ اپنا ورک کریں گے رولز ریگولیشن بنائیں گے سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے ایک کمپلیکس ہوتے ہیں یہ انٹیگریٹ کرتے ہیں سیٹ آف سوشل نومز ارگنائز اراؤنڈ دا سوسائٹیل ویلیوز تھی ان کو یہ پریزر کرنے کا بھی کام کریں گے یہ جو ہیں پانچ بیسک انسٹیٹیوٹ ہم اس کے اندر کاؤنٹ کر سکتے ہیں فیملی گورنمنٹ ایکنومی ایڈوکیشن اینڈ ریلیجن یہ جو ہیں پرائیمری انسٹیٹیوٹ ہیں کسی بھی ہیومن گروپ کو بنانے کا ہر کسی کے اندر یہ مل جاتے ہیں جہاں بھی آپ جائیں گے گورنمنٹ بھی مل گی فیملی بھی اور ہمارا ریلیجن بھی اس کے اندر انکلیوڈ کیا گیا ہے اس کے اندر جو اگر ہم سوشل انسٹیٹیوشن کی دیفینیشن دیکھیں تو یہ کیا ہے گروپ آف پرسن ہے بینڈ ٹو گیدر فور objecting distinct and independent from those of individual members یعنی کہ سب کے الگ الگ goal ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اکھٹا ہو رکھ ہے ان کی liability الگ ہوں گے ان کو privileges الگ الگ دی جائیں گے ان کے rights الگ الگ ہوں گے الگ الگ ہر member کے تو اس کو ہم کیا کہیں گے سوشل انسٹیٹیوشن کہیں جرنل یہ satisfy کرتے ہوں next آتا ہے dominant social values یعنی کہ define کرتا ہو کون dominant social values ہماری ہیں next آتا ہے establish permanent pattern لے social behavior کے اندر یعنی جب بھی institute وغیرہ establish کے جائیں تو ان کے through permanent pattern ہو follow کیا جائے social behavior کے regarding next آتا ہے institute sport other institute ایک institute دوسرے institute کو sport کرتا ہو جیسے government ہے تو education institute کو sport کر رہی ہو یا religion ہے تو school education religion کو sport کر رہی ہو یا family کو sport کر رہی یعنی کہ ایک دوسرے کو sport کر یں next آتا institution provide role for individuals یہ individual کے کیا role ہیں یہ institution ہی ہمیں بتاتے ہیں تو اس طریقے جو ہمارے social institution ہیں اس کے کچھ features بھی ہیں first آتا ہے یہ کیا ہے ہمارے in order they order and structure the behavior of individual by means of normative characteristic their normative characteristic یعنی کہ یہ ہمارے behavior کو ہمارے کیسا structure ہوگا کس order میں فولو کرنا یہ ہمارے behavior یا ہمارے character ریپروڈکشن and socialization یعنی کہ آپ کو family relationship کا network ہے وہ ہمیں social reproduction یا socialization ساماجی کرن میں مدد کرے گا institution are the realm of education training ensured the transmission and cultivation of knowledge ability and specialized skill جب آپ education دی جائے گی تو آپ develop کر پائیں گے knowledge یا آپ کی ability یا پھر آپ special institution جو ہے labor market institution in the labor market and economy can provide production and distribution of goods and services یعنی labor market کے اندر production goods and services in the realm of law politics and governance law politics وغیر governance وغیر چل رہے گا رہے گا cultural media and religion institution کے اندر بھی main role رہے گا social institution are important structural component of modern society that address one or more fundamental activity یعنی کہ یہ جو ہے ہمارے main important component مانے گئے ہیں ہماری society کا جو ki address کریں fundamental activities کو یعنی کی 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 ہمارے rights ہیں اور کام کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں next ہمارا topic آتا ہے characteristics of the social institution کیا characteristics ہیں first stable position and permanent structure یعنی یعنی social institution کا permanent nature structure ہے جو ki وہ follow کریں جیسے ki specific structure just as جیسے ki family کا structure ہوتا ہے husband wife parents and children یعنی ki اسی طریقے سے جو ہمارے social institution ہے ان کا permanent structure ہے ایک stable ان کی position ہے next ہوتا ہے fulfill need and goal جو social institution ہوتے ہیں یہ specific need اور objective ہے اس کو achieve کرنے میں ہمیں مدد کرتے ہیں چاہے وہ spiritual peace ہو یا social security یا integrity جو بھی چیزیں ہیں یہ سارے کام یہ کرتے ہیں اور اپنے need کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں next specific relation pattern جو social چیزیں پڑھائی جا رہی ہے تو اس کے اندر کیا ہے ہمارے social relation specific relation pattern کیسے ہیں یہ بھی ہمیں جاننے کو ملتے ہیں next جب بھی آپ کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے اندر پرمان نیچر کا change لے کے آئیں گے اور the change is coming into the society which cause damage to اور جو changes آ رہی ہیں in institutions کی وجہ سے وہ کیا ہے کئی بار ہماری society کو بھی cause کر رہے ہیں they think that change bring about a decrease in stability and mutual respect therefore these do not hesitate to attack changes یعنی کہ یہ جب بھی change وغیر آرہ ہے تو یہ attack کرنا نہیں چھوڑتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ change آ رہا ہے society کے اندر تو وہ ہماری stability کو decrease کرتا جا رہا ہے mutual respect کو کم کرتا جا رہا ہے next to be independent یعنی کہ interdependent ہو نا چاہ رہے ہیں a family provide a man force for other institution religion institution provides spiritual relief political institution provides security and stability in the society social institutions on resistance یعنی کہ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے اوپر depend ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو proper social institution ہیں وہ work کر پاتے ہیں next tend to be the side of major social problem یہ کیا ہے tend to be the side یعنی کہ جو بھی ہماری society میں problem آ رہی ہے اس کو یہ دیکھیں گے ان سب چیزوں کے دیکھیں گے tend to change together یہ institute چاہ رہے ہیں کہ present change آئے but it does not happen if the change is brought about in an institution other institutions are bound to change ایک institution میں چینج نہیں آئے گا آئے گا سب ہی میں آئے چیز کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اگر family pattern change آرہا ہے تو اور چیزوں کے اندر بھی change آئے گا next آتا ہے function preservation of human race یعنی کی basically function کیا ہے human race growth ہو رہی ہے socially approval way تو جیسے کہ ہمارے marriage کے relation وغیرہ ہے food ہے ڈرائس survival ہے سیکیورٹی ہو یعنی کہ یہ human race جو یہ دوڑ لگا رہے ہیں لوگ فالتو کی اس سے جو پہنچا رہے ہیں next آتا satisfaction of the basic need جو ہماری basic need ہوتی ہیں ان کو بھی fulfill کرنے میں مدد کر رہا ہے basic human need جو بھی ہیں جیسے food shelter cloth وغیرہ جو بھی ہمارے basic need ہوتے ہیں تو ان کو بھی fulfill کرنے مدد کرتا ہے satisfy کرنے مدد کرتے ہیں next آتا ہے social solidarity یعنی کی social institution جو ہے play کریں role keeping in keeping law and order and unity یعنی کی low بھی follow کریں گے order بھی follow کریں گے اور unity بھی بنا کر رکھیں گے یہ بھی جو ہے اس کا ایک main کام ہے social پولٹیکل institution پروائیڈ سٹیبلیٹی بائی سیونگ دا سوسائیٹی فروم ایکسٹرنل چینج بائی کیپنگ low and order جسے ہمارے پولٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہوں گے وہ کیا کریں گے اپنی سوسائیٹی کو سیو کریں گے کوئی بھی بھاری چینج آرہا یعنی جسے انڈیا کے بھار جو سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے do the job of welfare and the society یعنی کی سوسائیٹی کا بھی کام کر رہے ہیں پولٹیکل انسٹیٹیوشن establish orphan house knitting center for women یعنی جو پولٹیکل institution وہ کیا کریں گے جسے کہ orphan کھلا دی یعنی کہ ناد آش رم وغیرے کھل آئے انہوں پروویزن for recreational activity یعنی کی سوشل institution جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں peace satisfaction and pleasant environment to the individual of the society through a strong system of family family کا ایک strong system بنا کر یہ ہمیں help کر رہے ہیں peace رکھ نیکس آتا ہے mental and physical security social institution جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں individual کو relief یعنی individual جو بھی trouble میں ہو رہا ہے تو اس کو کیا ہے relief دے رہے ہیں worry ہے یا اس کو mentally peace وغیرہ نہیں مل رہا تو یہ social institution ہے وہ ہمیں مدد کرتے ہیں جسے religious institution ہوتا ہے individual کو hope رکھنے کی عادت ڈلواتا ہے اس کو peace کیسے رہے سکتا ہے جب وہ failure ہے یا پھر وہ worry میں ہے چنت میں ہے تو اس time پر اس کو شانت رہنا بھی سکھاتے ہیں یہ ہمارے کچھ function ہے social institution کے اب ہمارے next topic آتا concept of family یعنی کی family کیا ہے ایک social institution کے طور پر family کا کیا کام ہے اس کے سوشلائز کرنا سکھا رہی ہے وہ ہمارا motive ہے کی کی طریقے سے ہماری family ہمیں کیا چیز ہے کس طریقے سے society میں acceptance سکھا رہی ہے کس طریقے سے behavior سکھا رہی ہے یہ ہمارا primary social institution ہے concept of family کے اندر ہمارا جنرل جو major social institution family کو مانا described as nuclear یعنی کی یہ ہماری unit ہے جو ہمارے blood سے create ہوتے ہیں یا پھر ہماری marriages کے بعد ہم ایک family سے دوسری family میں connect ہو رہے ہیں یا پھر ہم کسی کو adopt کر رہے ہیں یا ایک مطلب کہ اپنے آپ میں ہی ایک nuclear ہے جیسے کی parents اور child ہوتے ہیں یا پھر یہ extended بھی ہو سکتی ہے جیسے کی relatives بھی ہمارے اس کے اندر آ سکتے ہیں family کی concept ہے especially in demography and sociology یعنی کی sociology اور demography کے اندر کیا ہے یہ ہمارا social science کی طرح جو ہمارا family concept built کیا گیا ہے family جو ہے جنرل regard کرتی ہے major social institution and a locus of much of the person social activity اور زیادہ تر اس کا focus کہا رہے گا کی ہماری جو personal social activity ہے وہ کس طریقے کی ہے ہماری family سے ہی ہم سب سے زیادہ سیکھتے ہیں family جو ہوتی ہے وہ کیا ہے آج کے time میں modern families کا concept اس کے اندر include کر دیا گیا ہے family کے اندر next ہمارا آتا family جو ہے definition کے سمجھنے کی کوشش کریں گے care نے دی تھی definition اس کے اکورڈنگ کیا بولتے ہیں family is a system of relationship exist between parents and children یعنی کی جو parents ہیں ہمارے ان کے اور بچوں کے بیچ میں relationship ہے اس کو ہم family کہ is a type of kingship grouping which provide for the rearing of the children and for certain other human needs یعنی جو جس کے اندر گروپ کے اندر بچے بھی ہیں یا پھر ہماری جو other human needs ان سب کو جو ہے ان سب کو جو ہے rearing of children پالن پوشن کرنا یا پھر کوئی بھی ہمارے human needs ان سب کو include کیا گیا ہے ان ٹر کنیکٹ نیس of individual in family relationship through the bond of affection and obligation leads to joint decision making budget pooling corporate work role یعنی کی اس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے کہ جب بھی ہماری family جو مل کر کام کر رہی ہے کسی بھی relation میں ہم bound یعنی بند ہوئے ہیں تو اس کے through ہم اپنے کام کو کرتے ہیں جو انٹلی ہم ڈیسیزن لے رہے ہیں ہمارا budget وغیرہ جو ہم جو انٹلی بنا رہے ہیں کوپریٹی work رول ہم مل کر کر رہی ہیں نیکس آتا ہے type of family کیسی ہوتی ہے نیوکلیر family نیوکلیر family یعنی کی consist of two elder دو elder ہوں گے اور بچے ہوں گے انہی کے بچے ہوں گے and their children it refers to as immediate family یعنی کہ ہم اپنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ immediate family ہے next ہے extended family یہ other type کی family ہے اس کے اندر کیا ہوگا old system wife of the brother aunt uncle nice nephew یعنی کہ ہمارے دادا دادی ممی پاپا چاچا چاچی داؤ اگرہ اکھٹے رہتے ہیں تو اس کو ہم کیا ہے extended family ہم کہہ سکتے ہیں ان سے ہمارے رشتے جو ہیں extended family ہم اس کو مان سکتے ہیں next ہمارا آتا family of orientation یعنی جس family کے اندر ہم born ہوئے ہیں اس کو family of orientation کہہ سکتے ہیں next آتا family of procreation یعنی کی it is a family which is constructed by the adult individual who create a family as he or she become an adult یعنی کی جو بچے ہیں وہ ہی اپنے آپ ایک family construct کر رہے ہیں جب وہ adult ہو رہے ہیں تو اس کو ہم family of procreation کہیں گے next one is matril local family یعنی if a married couple move to live with the parents of the bride and her house with close proximity of her kin to her kin such family is organized as matril local family یعنی matril local family کس کہیں جب جو جو لڑکی ہے وہ اپنے گھر کے ہی آس پاس رہنے لگے یا گھر میں ہی رہنے لگے شادی کے بعد تو اس کو کیا کہیں ہم matril local family کہیں گے patril local family کون سی ہوگی یہ reverse ہے یعنی when the couple move to live with the parents of the bride groom یعنی کہ جو دولہ ہے اس کے parents کے ساتھ رہیں تو وہ کیا ہے اس کو ہم patril local family کہیں گے تو یہ سب ہماری type of family تھی next ہمارا topic آتا ہے function کیا ہے family کے first آتا ہے affectional economical function recreational function protective function religious function educational function یہ ہمارے function or name of نے دیئے تھے اس نے 6 part میں ہمارے فیملی فنکشن نے چار part کے اندر reproduction maintenance placement socialization of the young یہ ہمارے ڈیویس ہیں چار part کے اندر اب ہم فیملی فنکشن کو دو type سے study کریں گے according to writers جو ہوتا ہے فیملی فنکشن وغیرہ آپ سے نہیں پوچھ جائیں گے تو اس لئے آپ کو normal ہی essential and non essential family function یعنی کون سے essential ہیں ضرور ہیں اور کون سے non essential family functions ہرہے ہیں ان کے بارے میں ہم discuss کریں ہیں first one is essential function کے اندر کیا جائے گا یہ دیکھتے ہم stable satisfaction of sexual need یعنی جو بھی family کے اندر کوئی بھی ہماری form ہے جو family ریگولیٹ کی جارہی ہے sexual behavior جو ہے members کا ان کا mechanism کیا ہے marriage وغیرہ کا سب کا سیٹسوائی ہونا چاہیے next آتا ہے socialization socialization کے اندر کیا آئے گا یہ ایک important essential function ہوتا ہے کسی بھی family کا man is not born human but made human یعنی انسان جو human بن کے پیدا نہیں بچہ ہے تو اس کا جو جب born ہوتا ہے وہ human نہیں ہوتا ہے اس کو human بنایا جاتا ہے socialization process کے تھو یعنی کی نوم سے کیا ویلیوز کیا مورل ہیں کیا ideal of the society وغیر یہ ساری چیز جو ہے بچے کو لرن کرائی جاتی ہیں next ہمارا function آتا procreation and by performing this function the procreational family contribute to the continuity of the family and ultimately human race of the society is most important function of the family یعنی کی جو ہمارا procreation and rearing of child ہے کیا ہمارا ہم جو سٹیبل رہے ساتھی رہے ساتھ کے ساتھ ہمارا pro ultimately جو ہے یہ human race ہو رہی ہے society کے اندر یہ ایک function کا ایک طریقے سے human race کی طرح کام کر رہا ہے family is the only place where the function of child rearing is better performed family ہی ایک ایسی جنگہ ہوتے ہے جہاں جو ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کسی بچے کے لیے اور یہ جو ہے ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے کسی بھی چائلڈ کو سوشلائز کرنے میں next ہے the provision of home family perform another important function of the providing the home for the common living to all its members یعنی کہ ایک common ہمارا گھر ہوگا جہاں پر سارے لوگ ہماری family کے رہ رہی ہوں گے بچے جو ہیں انہی گھروں میں جنم لیتے ہیں اور پھر بڑے ہوتے ہیں یہی پر even if the child are born in hospital in the modern time still they are taken care of and properly nourished in the home only چاہیں آج کل کے بچے جنم ہوسپٹل میں ہو رہا لیکن پھر بھی ان کو دھیان گھر میں ہی رکھا جاتا ہے تو home جو family ہے وہ اکھٹی رہتی ہے اس گھر کے اندر اور ہر چیز کسی کی کمپلیٹ کی جاتی ہے non essential functions secondary function کیا ہو سکتے ہیں جیسے کی all the economic function اس جس کے اندر ہم produce بھی کر رہے ہیں اور ہم consume بھی کر رہے ہیں it is fulfilling almost all the economic need and its members such as food clothing housing etc جو family ہے وہ ساری چیزیں provide کرتی ہے اپنے members کو but those days all economic functions of the family are performed by other agency and the family only remain as but in spite of all family still is performing some economic function of purchasing protecting and maintaining properly properly یعنی کہ family purchasing ka function ka raha is protecting ka function ka maintain a a a a a function ka raha is a a society and a important time or equally distribution ka bhi kama ho raha hai next rata religious function family kya kari is also center of all religion activity joh bhi religious activity ho ho kya 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 the member of the family believed in a particular religion and observe the religion ceremony at home yannik ki woh kya kare te ha kare 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 a or us kare 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 family worship is rare event these days but commonly worship ho na pooja kare 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 living in the spiritual atmosphere develops spirituality among the children if spiritual is in the atmosphere to us in the spirituality he develop ki jas sakti next health related function kya family look after the health and visitors of its members health waghera us ki dhyhan rake gi sht waghera kogero koi sick or old or aged person they help kare family joh tike care gi joh of his health related function to the hospital لیکن آج کل جو modern family ہیں انہوں نے اپنا سارا جو یہ nutrition وغیرہ کا کام ہے یا پھر جو بھی ہے دھیان رکھنے کی چیزیں وہ hospital کے اوپر بھی چھوٹ دی ہیں next ہاتا education function education جو ہے primary education جو ہے بہت ہی زیادہ effect کی جا سکتی effect ہوتی ہے اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے جو primary function ہے وہ family سے ہی شروع ہوتی ہے primary education دینا mother جو ہے first teacher کی طرح act کرتی ہے اور best teacher کہلاتی ہے the child learn all root of informal education such as discipline obedience manner etc from the family discipline obedience یا پھر جو بھی manner وغیرہ وہ سیکھتا ہے جو بھی ہماری informal education وہ گھر سے ہی سیکھی جاتی ہیں بچے کے دوارہ یعنی کی اس کے بعد آتا ہے social function کیا ہے یعنی کی perform کیے جائیں گے ہماری family کے دوارہ یہ custom ہمارے moral tradition وغیرہ کیا ہوں گے norms وغیرہ کیا ہوں گے یہ سارے جو ہے family ہی بتاتی ہے next آتا ہے recreational function یعنی کی family جو ہے recreational functions کو بھی for the others member by entertaining them in various way ان کو entertain کر کے جو ہے الگ الگ functions وغیرہ attend کر آ کر کے ان کو کیا ہے recreational function کہیں گے اور enjoyment کا کام بھی کرتی ہے next آتا ہے cultural function بھی جو ہے family perform کرتی ہے several cultural functions are also performed by the family یعنی کی بہت سارے الگ الگ function بھی ہے family perform کرتی ہے it prescribed with different cultural traits اس کے اندر الگ الگ cultural trait ہوں گے man learn and acquire the culture from the family and transmit it to the succeeding generation جو انسان ہوں گے وہ کیا کر رہے ہیں learn کریں گے culture کو acquire کریں گے اس کو اور پھر اگلی جو جنریشن ہوگی اس کے اندر بھی transmit کریں گے تو یہ ہمارے جو ہے normalی جو ہے family functions ہے اب آتا ہے ہمارے parenting style next topic parenting style کیا ہوتا ہے psychological construct ہوتی ہے جو کہ represent کرتے ہیں standard strategies یعنی کی کیا کیا standard ہماری strategies وغیرہ ہیں کس طریقے سے ہمیں بچے کو بڑا کرنا ہے یہ ساری چیزیں parenting style کے اندر include کی جاتے ہیں parenting styles are the representation of how parents respond and demand to their children یعنی کی کس طریقے سے parents response کر رہے ہیں اور demand کر رہے ہیں بچوں سے parenting practice are specific behavior while parenting style represent broader pattern of parenting practices parenting practice کا ایک specific behavior ہو سکتا ہے کسی کا جو ہے گسے والے parents کسی کے polite لیکن جو ایک parenting style ہے وہ جو ہے broader concept ہے parenting practice کے comparison میں next آتا ہے it is important to understand the difference between parenting style اور parenting practice کے بیچ میں ہم ڈیفرنس جانیں گے کی parenting practice کیا ہے practice پیرنس کیا ہے ڈیفرنس بچے کو جو ہے وہ بڑا کرتے ہیں پیرنٹنگ سٹائل ریفرس ٹو دہ مینر ان وچ دہ پیرنٹ ریز دیر چیلڈرن یعنی کی پیرنٹنگ سٹائل پیرنٹنگ سٹائل وہ سٹائل ہوتا ہے جس مینر میں بچے کو ریز کیا جا رہا ہے دیس کن ریفرس ٹو پیرنٹس لیول آف ایکسپیکٹیشن یہ جو ہے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ ہو سکتا ہے ان کی پرفوننس ڈیمانڈ جو وہ کروانا چاہ رہے ہیں بچے سے اس کے اکورڈنگ سٹائل میں کھو سکتا ہے اٹینٹیون سے کے اوپر اکورڈنگ ہو سکتا ہے اس ویل از دس ٹائل اف ڈیسپلین وغیرہ کے اکورڈنگ بھی پیرنٹرینٹنگ سٹائل ہمارا ہو سکتا ہے ٹائپ آف پیرنٹنگ سٹائل ہمارے چار ٹائپ کے پیرنٹنگ سٹائل دیے گئے ہیں فرسٹ آتا ہے اوٹھوریٹیٹیو پیرنٹنگ نیکس آتا ہے ہمارا اوڈیٹورین پیرنٹنگ تھرڈ is پریمیسیو پیرنٹنگ اور فورتھ is ان انوالوینڈ اور نگلیکٹفل پیرنٹنگ ایچ سٹائل جو ہے الگ الگ کریکٹرسٹکس اور ان کے ریاکشن جو ہے بچوں کے الگ الگ ہوں گے پہلا آتا ہے اوٹھوریٹیٹیو پیرنٹنگ یہ سٹائل جو ایکسٹیبلش کرتا ہے رولز اور گائیڈنس that their child are expected to follow یعنی کہ وہ رولز اور ریگولیشن جو کی بچے سے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں کہ ان کو وہ فولو کرنے ہوتے ہیں this parenting style is much more democratic اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ بچے کو چھوٹ دی جاتی ہے یعنی کہ اوٹھوکریٹک ہوتا ہے یہ design جو سٹائل ہمارا ہے next آتا ہے اوٹھوکریٹک پیرنٹ are responsive to their child and willing to listen to the quotient یعنی کہ اس میں کیا ہے بچے کے وئے quotient سننا بھی چاہے گے اور ان کا آنسر بھی وہ دینا چاہیں گے when child fails to meet the expectation these parents are more nurturing and forgiving rather than punishing ایسے لوگ جو ایسے parents ہوں گے اگر بچہ جو ہے ان کی expectation کو نہیں achieve کر پا رہا ہے تو وہ کیا ہے بچے کو نہ تو punishment دیں گے اور نہ ہی ان کو کیا ہے کوئی سجا بغیرہ دے رہے ہیں punishment دے رہے ہیں یا ڈاٹ لگا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کریں گے یہ کیا ہے اس بچے کو اور اچھی طریقے سے پیار سے nurture کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی گلتی کو ماف کریں گے next آتا ہے in fact authoritative parents are those who encourage kids to be responsible to think for themselves and to consider the reason for the rules یعنی کہ یہ parents یہ دکھائیں گے کیا ان کی responsibility ہے کس طریقے سے وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں and to consider the reason for the rules اور کس رول کے کیا reason ہو سکتے ہیں کارن ہو سکتے ہیں kids from authoritative families are well behaved and accomplished at school یعنی کہ ان families کے اندر جو grown ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے behave کرتے ہیں سکول کے اندر they tend to be emotionally healthy resourceful and socially adaptive یعنی کہ یہ جو ہیں emotionally healthy person ہوں گے یہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر رونا وغیرہ start نہیں کریں گے یہ جو ہے emotionally جو ہے اچھے ہوں گے well behaved perform کریں گے resourceful رہیں گے اور socially adapt بھی کیے جائیں گے next آتا ہے when schools are run along authoritative principles kids from authoritative families may have an easier time meeting their teacher expectations یعنی کہ جب authoritative principles follow کیے جائیں گے اگر کسی سکول کو run کرنے میں تو یہ جو authoritative parents کے student ہوں گے ان کے لئے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ teacher کے expectations کو بھی پورا کر پائیں authoritative parents are easy to organize as they are marked by the high expectation that they have from their children ان کو جو ہے آپ آسانی سے recognize کر سکتے ہیں جو کہ اپنے بچے سے زیادہ expectation رکھ رہے ہیں ان کو ہم authoritative parents کہیں گے this type of parenting create a healthiest environment for the growing children یہ جو ہے بہت اچھا environment اپنی گھر میں رکھیں گے and help to foster a productive relationship between the parents and children اور ان کے جو ہے parents اور children کے رشتے بھی بہت زیادہ اچھے ہوں گے recognition of authoritative parents کس طریقے سے جو ہے ہم authoritative parents کو recognize کریں گے first جو ہے ہم یہ دیکھیں گے ہم جو ہے جب بھی authoritative parents کو check کریں گے تو کچھ questions جو ہمارے mind میں آئیں گے جیسے کی جو بچہ ہے وہ ایک structure وغیرہ ہے plan وغیرہ ہے کہ according کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو اس کے structure کو break کر رہی ہے یا household rule کچھ ایسے تو نہیں ہے جو child ہے وہ اس کی expectations کو understand کر رہا ہے جو کہ اس کے parents نے اس سے لگائی ہوئی ہے یا اس کے behavior سے regarding جو بھی expectations ہیں do you have a healthy and open line of communication with your child کیا بھئی بچے parents جو ہیں اچھی طریقے سے healthyly اور open line communication کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ جو ہیں کچھ نہ کچھ questions کے answer جو ہوں گے وہ ہمیں بتا دیں گے کہ parents جو ہیں authoritative ہیں یا نہیں nutshell میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں authoritative parents جو ہوتے ہیں وہ most effective اور parenting جو ہوتی ہے وہ most effective اور beneficial parenting style ہے authoritative parents are easy to recognize ان کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں next آتا ہے this type of parenting create a healthiest environment for the growing child اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ اچھا environment create کیا جا رہا ہے parents کے دوارا kids from authoritative families stand to be well behaved and emotionally healthy and socially adapted یعنی کہ ان کو well behaved ہوتے ہیں ان کے بچے socially ان کو adapt کیا جا سکتا ہے اور emotionally وہ healthy ہوتے ہیں next ہمارا parenting style آتا ہے authoritarian parenting style کیا ہوتا ہے ہمارا اس کے اندر جو ہے parents جو ہے strict ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہے یہ demand کر رہے ہیں اور responsiveness بھی یہ دے رہے ہیں یعنی کہ اس کے اندر open dialogue بچوں سے کرائے جا رہے ہیں openly جو ہے بچہ dialogue بول رہا سکتا ہے اور openly جو ہے بچے caution پوچھ سکتے ہیں اس طرح کے parents جو ہے expect کرتے ہیں کہ strict rules اور regulation اور ان کے expectations کو بچہ achieve کرے اس طریقے کے parents جو ہے بس یہی چاہیں گے کہ جو بھی وہ order کریں اس کے بچے جو ہے بینہ caution پوچھے ہی ان کو کیا ہے مانے اور اسی چیز کے اوپر وہ rely کریں گے اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو punishment یا threat دھمکی وغیرہ دیں گے authoritarian style جو ہے can be recognized by the following feature ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ strict rules وغیرہ ہیں کیا بچہ کس طریقے کا behavior کر رہا ہے تو اس طریقے سے ہم جو پتا کر سکتے ہیں کی parenting style کیسے follow کیا گیا ہے next جاتا ہے it is important to balance out the provide structured without open communication so the child know exactly why it is important for them to follow the rules placed in front of them اس کے اندر جو ہے balance out نہیں balance out کیا جاتا ہے کی structure open communication کے طرح بتایا جاتا ہے exactly کی کس وجہ سے جو ہے rules وغیرہ جو ہے بہت جیادہ important children of auto 13 parents are prone to having low self estime ان کے ان کے ان کے اندر کم self estime ہوئے گی آتم وشواس ہوگا being fearful and shy شرمانے والے ہوں گے اور ڈرپوک ہوئیں گے associating obedience with love یہ ڈرپوڈینس رہیں گے گر کوئی پیار سے کام کرا رہا ہے having difficulty in social situation ان کو social situation اور جب یہ پیرنٹس کی کیر کے بھار چلے جائیں گے تو یہ کیم میس بھیہو کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور تیریان پیرنٹس فیلس ٹو ایکسپلین در ریزن بہائنڈ دیز رولز لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں کہ کیوں وہ اس طریقے کے رولز بچے کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں دیز پیرنٹس ہے ہیو ہائی ڈیمانڈ بٹ آر نوٹ رسپونسیفل ٹو دیر چیلڈرن یہ جو ہے ہائی ڈیمانڈ تو رکھتے ہیں بچے سے لیکن یہ اپنے آپ کا کوئی بھی رسپونسیف مطلب کہ یہ کس وجہ سے رسپونسیف ہیں یہ کچھ بھی نہیں دکھا رہے ہیں دیز پیرنٹس آر اوپیڈینس اینڈ سٹیٹس اوپیڈینٹ اینڈ ایکسپیکٹ دیر اوڈر سٹو بھی اوپیڈ ویڈاوٹ ایکسپلینیشن اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوڈر کو مانا جائے بینہ کسی مطلب کی ایکسپلینیشن کے پریمیسیف پیرنٹنگ جو ہوتی ہے اس کو انڈلجنٹ پیرنٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو پیرنٹ ہے کچھ ہی ڈیمانڈ فیو ڈیمانڈ سی بچوں سے رکھتے ہیں یہ جو ہے ریری ہی کوئی ڈیسپلین وغیرہ فولو کریں گے ان کے ایکسپیکٹیشن جو ہوں گے وہ بہت ہی کم ہوں گے اور سیلف کنٹرول ان کے اندر بہت کم ہوگا پریمیسیف پیرنٹس جو ہے اٹیمٹ کرتے ہیں یہ جو ہے کچھ زیادہ ہی دھیان وغیرہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں چاہے بچے کی ڈیزائر ہیں یا ایمپلسز ہیں یا پھر ایکشنز وغیرہ یہ زیادہ ان پر کچھ بھی دھیان نہیں دیتے پریمیسیف پیرنٹس جو ہے جرنلی نرچرنگ ان کومنیکیٹیو ویڈ دیر چیلڈرن ان کے بچوں کے بیچ میں اور جب ان کے بیچ میں کوئی بھی کومنیکیشن ہوتی ہے تو بس اسی سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں دوسرے جو ہیں وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں ان سے ہائر سٹیٹس والے لوگ کس طریقے سے رہ رہے ہیں ان سے ہی ان کے بیچ میں ہی اس طریقے کی باتیں چلتی ہیں فیملی کے اندر کچھ ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور اس کی ریسپونسیبیلیٹی ہوتا ہے پھر اسی کے اکورڈنگ بچوں کا ہوتا ہے پیرنٹ پریزنٹ ایٹسیلف ٹو دہ چائلڈ ایز ای سورٹس فور ہیم ٹو یوز ایز ہی ویش یعنی کی پیرنٹس جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ وہ ایک طریقے کا سورٹس ہیں کہ جب بھی جو بچہ جو بھی چیز چاہے گا وہ اس کو مل جائے گی نوٹ ایز ایڈل فور ہیم اس کے لئے کوئی پوجھنی ہے نہیں ہے وہ صرف کیا ہے ایک سورٹس کا کام کر رہا ہے تو اس طریقے کے پیرنٹس کو ہم کیا ہے پریوییسیب پیرنٹنگ سٹائل کے اندر انکڈیوڈ کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا آتا ہے اس ٹائل کے اندر جو ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو علاو کر دیتے ہیں کہ جو بھی وہ ایکٹیویٹی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں ایکٹیویٹی ہوگی جو بھاری ہمارے سٹینڈر سٹھ گئے ہیں ان کو وہ فولو کریں نیکسٹ ہمارے پیرنٹس پیرنٹس ریزلٹنگ انٹو تھا چائلڈ پور ایموشنل ریگلیشن پور ایموشنل ریگلیشن ہوگی بچے کے اندر ریبیلینر ڈیفلینٹ ون ڈیزائرڈ آر چینج ڈیزائر چینج ہوں گے تو وہ کیا ہے ریبیلین جیسے بھی بیہیو کریں گے لو پریسیسٹینس ٹو چیلنجنگ ٹاسک وغیرہ وہ اس کے اندر بہت کم وہ کام کر پائیں گے انٹی سوشل بیہیویر ان کا ہوگا the benefit of پیرنٹنگ سٹائل that are usually very nurturing and loving جو پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ پیار دیا جاتا اور نرچر کیا جاتا ہے بچے کو few rules are set for the child for the premissive parent کچھ rules وغیرہ جو ہے set کیے جاتا ہے and rules are inconsistent when they do exist اور وہ جو ہے inconsistent رہیں گے جو structure ہوگا وہ lack رہے گا جو بچہ ہے اپنی طریقے سے اپنا control وغیرہ دیکھے گا یعنی کی جو پیرنٹ ہوں گے ان کا کوئی بھی اس میں effect نہیں ہے role نہیں ہے پرمیسی parent can have long term damage effect یہ جو ہے long term میں جا کر جو ہے بچے کو damage کریں گے the damage effect کیوں ہے پیرنٹنگ پیرنٹنگ کا کیا کیا آئے گا insecurity in child from the lack of set of boundaries کوئی boundary وغیرہ نہیں تھی تو وہ insecurity وغیرہ مطلب کی security وغیرہ جو ہے بچے کی وہ کچھ نہیں ہے poor social skills ہوں گے بچے کے اندر ان کے اندر کوئی discipline وغیرہ نہیں ہوگا self-centered ہوں گے وہ بس اپنے آپ کی ہی سوچتے رہیں گے دوسرے کی وہ کوئی پروا بھی نہیں کریں گے poor academic success ان کا success rate ہوگا academy میں وہ بہت زیادہ ہی کم رہے گا کیونکہ ان کو کوئی motivation وغیرہ نہیں مل رہا clashing with authority authority کے ساتھ clashing وغیرہ ان کی چلتی رہے گی uninvolved اور neglectful parenting یہ ہمارا next style ہے یہ کون ہوں گے جن کا جو style ہے most harmful style of parenting that can be used on the child are neglectful کس طریقے سے جو ہے parents neglect کرتے ہیں do you care for your child need emotional physical otherwise کیا وہ parents جو اپنے بچے دھیان دے رہے ہیں کہ emotionally ان کا help چاہی physically help چاہیے یا need ان کی کچھ ہے do you have an understanding of what is going on your child life بچے کی life میں چا چل رہا parents کو ہوں لمبے سمیہ تک آپ بھار رہے ہیں do you often find yourself making excuses for not being there for your child اپنے بچے کے لئے آپ نہیں موجود ہیں کسی بھی reason excuse بغیرہ بنا رہے ہیں do you know about your child friend or teacher کی آپ اپنے بچے friend اور teacher کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ سارے جو کوشن ہیں اب یہ ہی جو ہے ایک نگلیکٹ فل پیرنٹس کو شو کر رہے ہیں نگلیکٹ فل پیرنٹ ہو ٹین ٹور نگلیکٹ فل پیرنٹنگ سٹائل can be easily helped through education by talking to the family ڈوکٹر or going to the therapist or the counselor تو اس طریقے کے لوگوں کو کیا ہے council therapist وغیرہ کے پاس جانا چاہیے نگلیکٹ پیرنٹ میں ڈیمیز چائل یہ بچے کو اس لیے ڈیمیز کر سکتی ہے they have no trust foundation with their parents ان کو کوئی trust وغیرہ کی foundation کے اندر نہیں پائی جائے گی child who have been have a negative and absent relationship with their parents will have a harder time forming relationship with the other people یعنی کہ ان کو بہت زیادہ ہی جو ہے مطلب کی hard time spend کرنا پڑ رہا ہے جب وہ نئے formation بنا رہے ہیں کسی اور کے ساتھ relationship بنا رہے ہیں if you suspect that you and your friend may be neglectful parent it is important to seek help in a way that does not such un-involent or neglectful parent style is characterized by few demands low responsiveness and little communication تھوڑی سی باتشیت کوئی کر رہا ہے بہت کمی demand مان رہا ہے کسی کی response ان کا بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے neglectful parenting style کی یہ characters ٹھیک ہے مطلب بچے پر دھیان وغیرہ نہیں دینا چاہ رہے تو یہ ہمارے type of parenting style تھے اب کی impact کی رہی پیرنٹنگ style کا اور جو authoritarian parenting style ہوتے ہیں یہ جنرل lead کریں گے children who are obedient and profancy and rank lower in happiness but they rank lower in happiness social competence and self extreme وغیرہ ان کے در ساری چیزے ہوں گی اور جو authoritative parenting سٹائل ہوتا ہے اس کے اندر ریزلٹ جو ہے بچے کا who are happy capable اور successful یہ لوگ بنتے ہیں پریمیسی parenting سٹائل کا ریزلٹ یہ رہے گا کہ ان کی rank جو ہے low رہے گی in happiness اور self regulation کے اندر لیکن جو ہے these child are more likely to be more likely to be experience problem with author intent to perform poorly in school یعنی ان کا experience ہے author پرگیرے کے ساتھ بہت پور رہے گا اور یہ poor performance اپنی دے پائیں گے next ہمارا question آتا ہے کہ parenting style جو ہیں ہمارے family size کے پر paternal background social economic status education level personality culture religion ان سب کارنوں کی وجہ سب کی family کے اندر جو ہے الگ الگ styles follow کی جا رہے limitation کی ہے parenting style کی یہ جو ہے link between the parenting style and behavior are based upon the core relational research which is helpful in finding the relationship between the variable but cannot establish a style is linked to certain pattern of the behavior the other important variable such as the child temperament can also play and measure important role is can and just this shown that parents behavior is temperament about the has shown that the correlation between the parenting style and behavior are something weaker at the best sometimes they are weak in many cases the expected child outcome do not maternalized parent with authoritative style will have the child who have different and who engage in a dislinguant behavior in some times are associated with different child outcome and the authoritative style is generally linked to the positive behavior such as strong self estimate and self competence and positive authoritative style is self and competence best and positive are all our parenting style limitations next is parental expectations now we will talk about it first we will expectation meaning that we will believe that someone will achieve something کچھ نہ کچھ وہ اچھیو کرے گا and expectation is a belief about what might happen in the future expectation جو ہوتی ہے کہ آگے فیچر میں کیا ہوگا اس سے regarding ہوتی ہے like your expectation to stay close with your best friend your whole life یعنی کہ آپ کی جیسے کہ expectation ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے close friend کے ساتھ پوری زندگی تک رہیں ساتھ میں تو یہ ہماری جو ہے expectation ہوتی ہے parental expectation جو ہے define کی جا سکتی ہے conviction a parent hold in his or her child future level of achievement یعنی کہ آگے جا کے بچہ کیا achieve کرے گا اس سے regarding expectations جو ہے کی جا سکتی ہیں according to booklock اور walmer parenting expectation have a major effect on the child academic performance یعنی کہ parent کی جو expectation ہوتی ہے parents کی وہ زیادہ ہی child کے academic performance کے اوپر جا ہے effect ڈالتی ہے traditionally there are some attempt at defining parental expectations from the school perspective یعنی کہ traditionally جو ہے بہت سارے attempt دکھائے گئے ہیں کی parental expectations کیسی کیسی ہیں school perspective کے regarding school سے جو بھی ہے specific parent expectation can be understood by as a variety of parental behavior that directly اور indirectly influence the child academic performance جو ہماری parental expectations ہوتی ہیں specifically وہ کیا کرتی ہیں ہے کی کس طریقے سے جو parent behave کر رہے ہیں یا ڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ academic کو ان کی effect کرتے ہیں parental expectation is an important factor that has a direct relationship with a student school performance parent کی expectations جو ہے ڈائریکٹلی relate کر رہی ہیں کس سے school کی performance ان کی کیسی ہے اس چیز سے a study shows that parental expectations are generally associated with the student academic performance and play a critical role in the child academic success جو parents کی expectation ہوتی ہے generally وہ کس سے associate کر رہی ہوتی ہے کہ student کی performance کیسی ہے اور کس طریقے وہ کیا ہے critical role جو ہے academic اندر successfully وہ کیا ہے achieve کر رہے ہیں کیا ان کا رول ہے اس کے ریگارڈنگ جو parents کی expectation ہوتی ہے the degree of parental expectations is perceived by the student from different cultural ethnic group and has a direct impact on the child academic means جو ہمارے parental expectations ہوتی ہیں ان کی ڈگری جو ہے ہمارے culture کے according بھی ڈیفائن کی جا سکتی ہے جسے پہلے historical period میں سے ان کی اکیڈمی پرفومنس وغیرے کو involve کیا سکتا ہے بکوز اپور اکنومک کنڈیشن فیمیلی ہیوی ریلی ہوندہ سن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پور کنڈیشن ہوتی ہماری ایکسپیکٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹس ایکسپیکٹیشن الگ طریقے سے رکھ سکتے ہیں پیرنٹس پیرنٹل ایکسپیکٹیشن اور ویلیوز پیرنٹس اور چائل ایڈیوکیشن گول کنسیپشل آئیز اور ہماری ہم ٹرانس میٹ کریں جو ہماری ویلیوز ہی یا ہمارے نوم ہو گیا رہا کلچرل جو بھی انفلیانس کرتا ہے کسی بھی ہیومن کے تھوٹ کو بھی کو جنریشن تو جنریشن دوسری جنریشن کو جو وہ ڈائریکل اور ڈائریکل ایفیکٹ کر سکتا ہے پیرنٹل ایکسپیکٹیشن کین بھی کونٹر بی پیرنٹل ایکسپیریشن ویچ ٹیپکل ریفر سکتا ڈائریکل ویش گول پیرنٹ پیرنٹ ریگارڈنگ دیر چیلرن فیوچر اٹینمنٹ رادر دن ویٹ ریلیسٹکل ایکسپیکٹ دیر چائل تو اچیو کئی بھر کیا ہوتا ہے پیرنٹل ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ پہلے سے ہی ان کی اچھا اور ڈیزائر یا گول کے اکوڈنگ جو ہے بچوں کو کیا ہے اس طریقے سے فرم کر رہا ہے وہ فیوچر اٹینمنٹ کے لیے تاکہ وہ کیا ہے ایکچول میں اس کو ریلیسٹکل جو ہے وہ اچیو بھی کر پائیں پیرنٹل ایکسپیکٹیشن کین بھی فنکشن ایز ایز کمیونکیشن دیکھ کنوی دا سٹوڈنٹ دو ویلی دیر پیرنٹ سپیس پلیس ایٹ اون اچیو یعنی کئی بار پیرنٹس کے ایکسپیکٹیشن کا فنکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اچیو کر لیں تو پیرنٹس کی ویلیو بھی کریں اور اسی کو بچوں نے ایک پرینسپل مان لیا ہے جو بھی نوم مان لیا جیو ایکسپیکٹیشن جیو ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں پیرنٹس کی جو بچہ ہے سکول کے اندر اچھے سی اچھی ہو پائیں پیرنٹ انوالمنٹ has been found to affect student achievement related beliefs یعنی یہ پایا گیا ہے جو پیرنٹس اچھیومنٹ کو اس کے related belief وغیرہ کو teachers may find it motivating to play particular attention on the children whose parents hold high expectation and are clearly involved in their children schooling because the teacher believe that their effort in the class are being reinforced at the home یعنی ki ایسے بچوں سے teacher بھی motivate کرتی ہے ایسے بچوں کو ان ساتھ بھی دیتی ہے کیونکہ وہ یہ مان لیتے ہیں teacher کی اگر parents زیادہ expectation رکھ رہے ہیں کسی بچے سے تو اس کا ملزہ یہ ہے کہ جو وہ سکول میں پڑھا رہی ہے وہ پہ گھر پر جا کر وہ اس کو revise بھی کرا رہے ہیں تو وہ teacher کی بھی expectation جو ہے increase ہو جاتی ہے نٹ شیل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں parental expectation and parental aspiration can be contrasted یہ contrast ایک دوسرے سے ہو سکتی ہیں parental attribution about the cause of successful school performance are likely to affect the relation between the student prior performance and the parent expectation about of future یہ جو ان کا relation دکھا سکتی ہے کی future میں کیا جا رہا ہے اور پرائر لی کیا گیا تھا parent must relay on the feedback from the school in the form of grades test result parents rely کر سکتے ہیں کی کس طریقے سے feedback وغیرہ دیا جائے school کے دوارہ ان کے test وغیرہ کا next طور پر کام کرے ان کی expectation convey the student the value their parent place on achievement یعنی کی value ہے اگر وہ achieve کر رہے ہیں high parental expectation boost student academic self efficiency یعنی اچھے اگر کوئی expectation ہوگی تو بچہ اور جیادہ اچھا achieve کر پائے گا higher parental expectation foster parental involvement in schooling parents جیادہ بچوں کوئی سکول میں involve رہیں گے اگر ان کو expectation جیادہ ہے high parental expectation and involvement increase teacher expectation of the student اور جیتنی زیادہ parent کے expectation ہوگی اتنی زیادہ teacher کا involvement بھی جیادہ رہے گا Transmission of value next topic ہے values یعنی کی Transmission of value کسے کہیں گے یہ بائی ڈائریکشنل پروسس ہے اس کے اندر کیا کیا جائے گا Psychologists have traditionally believed that the transmission of the values or standard of the acceptable behavior is most effectively accomplished when child see whose value and standard are self generated and autonomously chosen rather than imposed by the agent of socialization یعنی بچے یہ دیکھے گا کس کا جو behavior ہے وہ acceptable ہے تو یہ ساری چیز جو ہیں ہماری transmission of value کے اندر بچہ بھی notice کرے گا اور ساتھ کے ساتھ جو parents ہیں وہ بھی اس کو include کریں گے authoritative parenting style جو ہوتا ہے character by the form control high demand for the maturity and willingness to reason under negotiated is seen to create a more effective familiar environment in which the parenting style ہوتا ہے اس کو ہی زیادہ demand رکھی گئی ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ویلیوز جو ہیں transmit کرنے میں helpful ہے یہ بچے کو self generation کی اندر جو ہے development کرنے کی جو help کر رہا ہے ویلیوز کو develop کرنے کے inter generation transmission of values inter generation transmission of values جو ہیں and the effect of the family characteristics on the occupational success of the children and the parents has been studied extensively یعنی کی occupational structure success کیا بچے کی اس کے اوپر دیبینڈ کر رہا ہے ہمارا inter generational transmission of values the association between the value transmission and expect of the parents job such as prestige occupation sector and complexity of the occupational task has been studied in detail values and norms of science unique culture of math and science professional is likely to influence how parents of this occupation interact with their child and what resources and encouragement they will willing and able to provide for them یعنی ki جو بچہ science اور math جو ہے اپنی لے رہا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کس طریقے سے بچے کو resource پروائیڈ کیا گیا گیا اس کام کو کرنے میں پیرنٹ 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 پیرنٹس 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 کی جو پیرنٹس ہوں گی بچے کو بھی انکریز کریں گی کہ اپنا سوشل سٹیٹس اور انکم ویلیو انگیجنگ اس ساتھ کی ساتھ جو ہے کیا بچوں کی پیرنٹ جو سوشل جو آگے وہ کام کرے گا وہ کس چیز سے ریگارڈنگ ہوگا یہ ساری جو ڈیسائیڈ کرے گا پیرنٹ اس کی سوشل سٹیٹس انکم وغیرے کو دیکھتے ہوئے ایڈوکیشنل ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن that the پیرنٹ have for their چائل are typically quite higher جو ایڈوکیشنل ایکسپیکٹیشن ہوگی ان ٹائپ کے بچوں سے وہ جیادہ ہائیر ہوں گی بچوں کے اس پیرنٹ ڈیس پروفیشنل میں موڈرن ویلیو اینڈ نوم ایڈ ہوم وید دیر چیلڈرن تو ایسے پروفیشن جو ہے موڈرن ویلیوز بھی اور نوم کو بھی فولو کرواتے ہیں گھر کے اندر پیرنٹ جو ہے الگ الگ پریکٹیس کے اندر انوال ہوتے ہیں اپنے بچے کو سکھانے کے لیے وہ جو ہے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں مونیٹر کرنا چاہ رہے ہیں سپروائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو موڈ موڈ ویلیوز وغیرہ کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کی کس طریقے سے پیرنٹ ان کے ساتھ بیہیو کر رہی ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کی ویلیوز کو ہم جو ایسی کر سکتے ہیں یہ بائی ڈیریکشنل ہے پیرنٹ سے چائلڈ میں اور چائلڈ سے پیرنٹ کے اندر ہوپس آپ کو یہاں تک ٹوپک سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور پچھے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تھنکس فور وچن